اچھا اب یہ بات تیہا ہو گئی کہ مسلمان بنائیں گے اس زمانے میں مسلمان کیسے بناتے تھے ایک نیچرل طریقہ تھا میرا ایک قبیلہ ہے میرے قبیلے کا ایک چیف ہے جنہیں جسے ہم سردار کہتے ہیں وہ سردار جو فیصلہ کر کے آتا ہے وہ پورے قبیلے کو قبول ہے یہ ہوتا تھا نا یہاں تک کہ سردار نے اگر اسلام قبول کر لیا سارا قبیلہ اسلام قبول کر لیا جسے سمجھ آئی نہیں آئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سردار مسلمان ہو گیا تو سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا تو سردار کا فیصلہ پورے قبیلے کا فیصلہ ہے تو آپ کے پاس جو نامی گرامی سرداریں ان کو بٹھائیں بلالیں ان کو اور وہ جب آپ بلا کے انہیں بٹھا لیں گے اور وہ جس پر ان کا فیصلہ ہو جائے گا تو یہ گویا مسلمانوں کا فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئی نہ میری مجھے یہ مسلمانوں کا فیصلہ ہے لہٰذا جب وہ اصحابِ حل و عقد بیٹھتے تھے وہ کہتے تھے بیث مباسے کے بعد ابو بکر پہ اتفاق ہو گیا یہ گویا سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے بیث مباسے کے بعد حضرت عمر پہ اتفاق ہو گیا یہ سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے بیث مباسے کے بعد حضرت عثمان پہ اتفاق ہو گیا یہ سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے ہر ایک مسلمان سے جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے ریپریزنٹیٹیو نیچرل ریپریزنٹیٹیو موجود ہیں معاشرے کے ہمیں یہ بھائی بر تھے ہیں جس قبیلے میں آپ پیدا ہوئے اس قبیلے کا جو سربراہ ہے جو فیصلہ کرے گا آپ مانیں گے یہ اس دور کا رواج ہے آج ہمیں سمجھ نہیں آئے گا آج ہم اببا جی کی نہیں مانتے تو قبیلے کے سربراہ کی کون مانے گا یہ نیا دور ہے وہ دور یہ نہیں تھا اس دور میں اببا جی پھڑکا بھی دیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اببا جی کو حق حاصل تھا کہ بیٹے کو پھڑکا دیں پھڑکا دیتے تھے تو قبیلے کا چیف دربدر کر دے سوشل بائیکارٹ قبیلہ کر جائیں گے کہاں پولیس ہے نہیں تھانہ ہے نہیں ریاست کی یہ صورت ہے نہیں آپ کو حقوق ملے ہوئے ہیں وہ قبیلے کے تعفض کی وجہ سے ملے ہوئے ہیں قبیلہ ہی نہ رہا تو آپ کی تو زندگی ختم لہذا قبیلے سے باہر چلے جائیں یہ ناممکن اور قبیلے کا سربراہ وہ لوگ منتخب نہیں کریں گے وہ بائی برت ہوگا وہ جیسے بھی وہ ایک ہوتی تھی اپنی طاقت کی بل بوتے پہ ہوتا تھا یہ انٹیلیکچولیزم کا دور تو اب آیا ہے نا پہلا دور یہی تھا کہ جو قوی ہے مار دھاڑ کر لیتا ہے وہی اوپر چڑ جائے گا طاقت ہی کے بل پر ساری بات ہوتی تھی تو یہ قبیلے کا تو معاملہ یوں چلتا تھا اب آئیے ہم نے اصول نہیں چھوڑ سکتے وہ تو چھوڑیں تو توحید سے گئے مشرق ہو گئے اصول وہی لینا ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ آج پہلی بات تو ہم نے سمجھ لی کوئی خود اسے خلیفہ نہیں بن سکتا میں اٹھ کے کہوں جی میں آپ کا خلیفہ ہوں یہ ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے سمجھ لیں ہمارے ملک کے تمام علماء جمع ہو کر ہمارے ملک کے سارے علماء جمع ہو کر اپنے میں سے ایک کو خلیفہ بنا لیں نہیں چلیں قیامت آ بھی جائیں تو یہ اس تصور کے مطابق یہ اس کی خلافت جائز خلافت نہیں ہوگی یہ طبقے نہیں اپنے لیے خلیفہ بنا ہے آج کے علماء ہم مسلمانوں کے سہیر نمائندے تو نہیں ہیں ٹھیک ہے اچھا اسی سے آگے چلیں کور کمانڈر سارے بیٹھ کے کسی کو خلیفہ بنا لیں بند نہیں ایک منٹ بند تو یزید بھی گیا تھا نا بند جانا ایک علیہ دا مسئلہ ہے بند جانا ایک علیہ دا مسئلہ ہے میں جو بات آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ کو یعنی ہمارا علمی ورثہ کیا کہتے ہیں ہماری دلیل کیا کہتی ہے ہماری آئیڈیالوجی کیا کہتی ہے تو آیا کور کمانڈر بیٹھ کے کسی کو بنانا چاہیں تو اسلام کی اس پیرت کے تیاد وہ جائز ہوگا یہ بات سمجھ لیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اسی طرح کوئی اپنے بلبوتے پہ کوئی جماعت ہم میں سے کوئی جماعت جیسے ابھی ہمارے پڑوس میں ایک جماعت اقتدار میں آگئی ہے ایسے ایک جماعت اپنے زورے بازوں سے اقتدار میں آ جاتی ہے اور وہ سارے عوام کے اوپر اپنا ایک نمائندہ مسلط کر دیتی ہے تو کیا یہ خلیفہ ہوگا کیونکہ یہ بھی تو عوام کی نمائندہ جماعت میں اب ایک بات سمجھ لیجئے ایک عبوری دور کا ہونا ایک بلکل علیہ دباک ایک نظام سے دوسرے نظام تک جانے میں ایک برزخی دور کا آنا یہ این عملی بات ہے لیکن ایک یوں کہنا کہ یہ خلافت آگئی ہے یہ غلط بات ہے یہ غلط فہمی ہے آپ تاغوت سے آ رہے ہیں خلافت کی طرف درمیان میں کوئی ایسا ہیرہ آ سکتا ہے کہ آپ بالکل آئیڈیالسٹک نظام نہ ہو لیکن اس ایرے کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آپ آئیڈیالیزم کی طرف جا رہے ہیں آپ کا روح اس طرف ہونا چاہیے میں اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں انیس سو سنتالیس میں پاکستان بن گیا ہمارے پاس تو ابھی کوئی نظامی نہیں تھا جس کو ہمیں ایک دم نافذ کرتے آج کے دور کے اعتبار سے تو ہم کہہ سکتے ہیں انیس سو سنتالیس سے لے کے انیس سو چھپن تک کا ہمارا عبوری دور ہے چھپن میں جا کے ہم نے آئین بنایا اب گویا ہم نے اسلام کی طرف پہلی پیش قدمی کی ٹھیک ہے کچھ کچھ اس سے پہلے بھی کرتے رہے وہ تو پھر آ گیا امریکی وائس رائے اٹھاون میں یا برطانوی وائس رائے جو دیسی تھا ایوب خان اور اس نے اس آئین کا دھڑن تخت کر دیا وہ جتنی نو سال میں محنت ہوئی تھی وہ ساری ضائع ہوگئی اور پھر اس نے ایک آئین دیا وہ ہمارا نہیں تھا وہ بھی کئی بائری سے آئے تھا تو اب آپ بات سمجھ گئے بیچ میں عبوری دور ہو سکتا ہے وہ دو سال کا تین سال کا پانچ سال کا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پڑوس میں ابھی عبوری دور ہے انہوں نے کہا بھی یہی ہے کہ عبوری دور ہے میں صرف ان کو سمجھا رہا ہوں جنہوں نے یہ کہا کہ وہاں خلافت آگئی ہے ابھی نہیں آئی ہے ابھی اچھے لوگوں کے آتھ میں اقتدار آئے خلافت تو ابھی انہوں نے قائم کرنی ہے ابھی آئی نہیں ہے اور یہ بھی سمجھ لیں کہ مدینہ میں بھی ایک دم نہیں آگئی تھی مدینہ میں بھی آکے آپ کو اقتدار ملا تھا ابھی تو سورہ نور سن پانچ یا چھے میں نازل ہو رہی ہے ہجری میں اس میں ابھی وعدہ ہے سورہ فتح میں جا کے جو مرکزی حکومت ہے اس نے ابھی تک آپ کو تسلیمی نہیں کیا تو آکھ ادھر گئی ہے یہ تو ابھی ایک جد و جوت کا آگاز ہوئے وہ ایک نئے دور میں داخل ہوئے اقتدار آپ کو مل گیا ہے ابھی وہ نظام مچور نہیں ہوا ہے وہ تو ہوتے ہوتے جا کے کہیں حضرت عمر کے دور میں مچور ہوا ہے تو اب آپ آجائیے اس چیز کی طرف کہ آج کے دور میں اس کا طریقہ کیا ہے وہ طریقہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو اس چیز میں ایک عملی مثال دے دیتا ہوں زیادہ نظری باتیں ہو جائیں گی تو نیند آ جائے گی تو آج دنیا میں تصور خلافت کی جگہ دنیا میں جو تصور ہے وہ حاکمیت کا تصور ہے لیکن حاکمیت کا فیرونی تصور نہیں ہے حاکمیت کا عوامی تصور ہے ٹھیک ہے نی اس کا مطلب کیا ہوا دیکھئے بڑی عجیب اشتراک ہے کیوئی تھی شخصی دعود خلیفہ سلیمان خلیفہ محمد الرسول اللہ خلیفہ شیطان کی جو خلافت تھی عقبیت والی وہ بھی شخصی چڑھ رہی تھی فیرون نمرود ابو جہل یہ شخصی چڑھ رہی تھی اللہ نے آج سے چودہ سو سال پہلے خلافت کو اجتماعی کر دیا خلیفت المسلمین ہونا شروع ہو گیا خلافت عوام کو منتقل مسلمین کو منتقل ہو گیا میں روک جاؤں سمجھ آ جائے گی آپ کنسیب کر لینا کہ خلافت اجتماعی ہو گئی انفرادی سے نکل کے اجتماعی ہو گئی کب ہوئی چودہ سو سال پہلے ہوئی شیطان نے تو دو سو سال پہلے حاکمیت اجتماعی کی ہے جب اس نے دیکھا کہ آدم خودشناس و خودنگر ہو گیا یہ خودشناسی خودنگری کس نے دی تھی یہ بھی محمد الرسول اللہ کے دین جب خلافت اجتماعی ہوئی تو خودشناسی خودنگری آئی نا اور اب وہ شیطان کے لیے بھی جگہ تنگ ہو گئی تو اس نے اپنی حاکمیت کو اجتماعی کر دیا لیکن مصیبت یہ تھی کہ ہم نے اپنی خلافت کو شخصی کر چکے تھے یزیدی بنا چکے تھے نا ہم خلافت کو ہم خلافت کو ملوکیت میں بدل کے اسے خلافت کہہ رہے تھے یعنی شیطان نے اب ارتکا شروع کیا ہم نے رجت قہکری کا مظاہرہ کیا اب ہماری خلافت وہ سلیمانی خلافت کی طرح کی ہو گئی تھی نا شخصی ہو گئی تھی اور اس کے اندر بلکہ نہیں یہ بھی غلط مثال ہو گئی یعنی ایک ظاہری اعتبار سے حضرت سلیمان کے ساتھ اس کی مناسبت ہو گئی تھی حقیقت میں تو ایک یوں سمجھے تاغوت کی شکل اختیار کر چکی تھی اگر چکے شریعت نافذ تھی لیکن اب خلافت کا تعیون جو ہے وہ عوام نہیں کریں گے خاص خاندان کی آئلہ کرے گی خاندان کے خاص خاص لوگ بیٹھ کے کر لیں گے وہ سب کو مننا پڑے گا گویا اصل حکومت اس خاندان کی ہے اس خاندان کا نمائندہ ہے اسے آپ خلیفت المسلمین نہ کہیں خلیفت بنی امیہ کہیں اسے آپ خلیفت المسلمین نہ کہیں خلیفت بنی عباس کہیں کیونکہ ان کے نمائندوں نے اس کو بنایا ہوتا ہے وہ بھی خود نہیں بنتا تھا اس خاندان کے نمائندے اسے بناتے تھے ویسے یہ چلے سائیڈ پہ بات نکل جائے گی لیکن میں ارز کر دیتا ہوں ہمارے ہاں اہل تشعیو بھی بہت سے اکثر برکے ان میں محدود چند ہوں گے جنہیں صحیح بات کی شاید سمجھ ہو ان کا جو جھگڑا ہے اہل تسنن سے وہ کیا ہے وہ اصل اب جو ہے حضرت حسین کا کوئی اور تھا ان کا کوئی اور ہے ان کا جھگڑا یہ ہے کہ یہ خاندان بن امیہ کا حق نہیں تھا خاندان بن حاشم کا حق تھا ہماری سوچ اس سب سے مختلف ہے نہ یہ بنو عاشم کا حق ہے نہ بنو امیہ کا حق ہے نہ بنو عباس کا حق ہے یہ عامت المسلمین کا حق ہے کلیریٹی ہم نہیں چاہیے سی اب آج کے دور میں ہم اگر خلافت واپس لے کے آنا چاہیں تو کیسے لائیں گے آج عوام کے نمائندے کون ہیں عباسی آج بھی ہیں چودری بھی ہیں آرائیں بھی ہیں لیکن اب کوئی ٹرائبل چیف نہیں ہے جس کی سب مانتے ہو راجہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی سارے مہاراجہ کوئی ایسا مہاراجہ ہو جس کی سارے راجے مانتے ہو اب ماننے کا طریقہ دنیا نے اس حاکمیت والے طریقے کے تحت تبدیل ہو گیا کہ جب وہ حاکمیت آئی تو شیطان نے اس حاکمیت کے جب اس مجبوری بنی کہ اسے عوامی بنائے تو اس کا طریقہ کیا رکھا ویسے تو حاکم انہوں نے کہا عوام حاکمیت حاصل ہو گئی لیکن سب لوگ مل کے تو حکمران تو نہیں بن سکتی تو انہوں نے کہا جی اپنی پاور ڈیلیگیٹ کرو اپنے نمائن دیکھو یہ ووٹ کی پرچی اسے کہتے ہیں یہ مشورہ یہ مشورہ نہیں ہے یہ پاور ڈیلیگیشن ہے کہ میرا جو حق کے حکمرانی ہے اس حق کے حکمرانی کو میں اپنے نمائن دیکھ حق میں سرنڈر کرتا ہوں چلیں یہ بھی اچھی بات آگئی اب وہ جا کے بدماشی کرے گا تو اس بدماشی میں میں شریک ہوں وہ جا کے آرام خوریاں کرے گا تو میں نے اسے یہ پاور ڈیلیگیٹ کی ٹھیک ہو گیا یہ تصور ہے اللہ نے اس امت مسلمہ کو خلافت اتا کی ہر فرد خلیفہ ہے اب وہ اپنی پاور ڈیلیگیٹ کرے گا کسی کو جس کو ڈیلیگیٹ کرے گا وہ اس کا نمائندہ ہوگا اور یہ نمائندگان پھر جس کو بنائیں گے یا جو قانون بنائیں گے وہ گویا اس عوامی خلافت کا یوں سمجھے اس کی سپیرٹ کو زندہ رکھتے ہوئے وہ کام آگے چر رہا ہوگا آصل ایک انام کیا ہوا کہ اب عوام کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنے خلیفہ کا انتخاب کریں وہ خلیفہ المسلمین ہوگا وہ نمائندوں کے ذریعے سے بھی ہو سکتے ہیں برائے راست بھی ہو سکتے ہیں جیسے صدر کا انتخاب امریکہ میں ہوتا ہے اس طرح بھی ہو سکتے ہیں آپ پہلے کسی پارلیمنٹ میں ایک گروپ بھی جائیں وہ اصحابِ حل و عقد ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے جن کو آپ نے بنا کے بھی جائیں اور اس کے بعد وہ پھی جس کا تعیون کر دیں یا اس کے بعد ووٹنگ ہو جائیں کہ ہم نے یہ چھے آدمیوں کا تعیون کیا ہے ان چھے میں سے آپ کسی ایک کو بنا دو موسیقی